السلام علیکم دوستو عورتوں کے لیے آج کے زبردست ٹوٹ کے سال پرانا جوڑوں کا درد ختم پچاس گرام شہد میں آدھا چمچ دارچینی پیسی ہوئی مکس کر لیں آدھ گلاس نیم گرم پانی میں آدھا لیمون چوڑ کر شہد اور دارچینی کا مکسر ایک بڑا چمچ لے کر پانی کے ہمراہ کھا لیں روزانہ صبح و شام یہ ٹوٹ کا استعمال کریں اور کمال دیکھیں دہی جمانے سے قبل دودھ کو اُبال لیں اور اس میں دو سبز مرچ ڈال دیں اس سے دہی جلد اور سخت جمیں گا رات کو سونے سے قبل تین چمچ کھانے کا سوڈا پانی بھرے ٹب میں ڈال دیں اور صبح اس پانی سے باتھروم دھو لیں باتھروم چمک اٹھے گا اور بدبو بھی جاتی رہے گی شیشے کی بوتلیں اور برتن سرکہ اور پانی سے شیشے کی بوتلیں برتن اور سراہیاں اچھی طرح ساف ہو جاتی ہیں جیلد خوبصورت بنانے کے لیے اگر دودھ میں لیمو کا عرق ملا کر سوار شام چہرے پر لگایا جائے تو جیلد خوبصورت ہو جاتی ہے مٹاپا دور کرنے کے لیے شہد اور گرم پانی ملا کر پینے سے جسم کی بڑی ہوئی چربی دور ہو جاتی ہے اور انسان دبلہ ہو جاتا ہے نمک اور شہد سے دان صاف کریں دان چمک اٹھیں گے پھل وغیرہ کھانا کھانے کے بعد کھایا جائے تو دانتوں پر میل نہیں جمتی اگر ہونٹوں پر سیاہی یا نلاہٹ آگئی ہو تو سیاہی اور گلیسرین استعمال کریں آہستہ آہستہ ہونٹوں کی سیاہی دور ہو جائے گی اگر ہاں جل جائیں تو چونے کے پانی میں شکر گھول کر جلے ہوئے مقام پر لگانے سے فوری آرام آ جائے گا اگر کسی کو شہد کی مکھی کاٹ جائے تو فوراں کاٹنے کی جگہ پر نمک کا لیپ کر دیں اس سے درد میں کمی ہوگی اور سوجن بھی نہیں آئے گی گھر میں اگر کسی جگہ پر چونٹیاں ہو تو ان کو بگانے کے لیے متلکہ جگہ پر نمک چھڑک دیں انڈے اوبالتے وقت پانی میں اگر بڑا چمس نمک شامل کر دیں تو انڈے چٹکنے سے محفوظ رہے گا اور اوبلنے کے بعد چھلکا بہ آسانی اتر جائے گا پالک کو نمک ملے پانی سے دھوئیں اس سے پالک مکمل طور پر صاف ہو جائے گی کیونکہ نمک کے ساتھ ساتھ مٹی بھی آسانی سے پانی کے ساتھ بہ جائے گی موں کی بدبو دور کرنے کے لیے ایک چمس نمک اور ایک چمس کھانے کے سوٹے کو ایک کپ پانی میں شامل کریں اور اس سے گرارے کریں اسٹری کی سطح کو صاف کرنے کے لیے اسٹری کو گرم کریں اور ایک کاغذ پر نمک شڑک لیں اب گرم کی ہوئی اسٹری کو اس کاغذ پر پھیریں اسٹری کی سطح مکمل صاف ہو جائے گی کیا آپ جلد ماں بننا چاہتی ہیں حمل جلدی تھیرانے کے لیے انٹی آکسیڈنٹ سے برپور گزائیں کھائیں جیسے فولک اور زنک سے اس میں میوے اور سبزیوں کا استعمال کریں فائبر والی گزائیں کھائیں یہ شگر کنٹرول کرتی ہیں پپیتہ سینے کے بلگم کو ختم کرتا ہے پیٹ کے درد کے لیے مفید ہے اور نظام انہزام کو درست کرتا ہے کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن پانی کے ساتھ کھانے سے مٹاپا دور ہو جاتا ہے کمزور لوگ اگر روزانہ دس دانے انجیر کھا لیا کریں تو دبلہ پن ختم ہو جائے گا چائے کی پتی بیکار ہو جائے تو اسے وارنش والے فنیچر پر رگڑنے سے فنیچر کی چمک بڑھ جاتی ہے بینز کو ابالتے ہوئے اگر چھٹکی پر میٹھا سوڈا ڈال دیا جائے تو ان کی سب سرنگر برقرار رہتی ہے ناشتہ نہ کرنے سے جسم میں کیا تبدیلی آتی ہے صبح کا ناشتہ نہ کرنے سے وزن میں کمی کی بجائے وزن بڑھ جاتا ہے ناشتہ نہ کرنے سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے مزاج میں تبدیلی آتی ہے چرچڑاہت ہوتی ہے جسم میں تضابیت پیدا ہو جاتی ہے تناو بڑھتا ہے ناشتہ نہ کرنے سے جسم میں نقصان دے ہارمونز پیدا ہو جاتے ہیں اگر دروازوں کے قبضوں پر زنگ کے داگ لگ جائیں تو ان پر نمک ملا ہوا مٹی کا تیل لگا کر رگڑیں اور کچھ دیر بعد کپڑے سے پہنچ کر صاف کر دیں کپڑوں پر روشنائی کا داگ لگ جانے کی صورت میں ابلے چاور رگڑنے سے داگ بہ آسانی دور ہو جاتا ہے سیاہی کے داگ پر نمک لگا کر رگڑیں داگ دور ہو جائے گا اگر کپڑے پر زنگ کا نشان لگ پڑ جائے تو اس داگ کو لیمو کا رس اور نمک شرک کر کچھ دیر رگڑیں اور خوشک ہونے کے بعد سابون سے دھولنے داگ صاف ہو جائے گا کپڑوں پر لگا زنگ کا دبا کچھ لسی سے بھی صاف کیا جا سکتا ہے کچھ لسی کو داگ پر لگا کر کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں داگ بہ آسانی صاف ہو جائے گا نمک کا استعمال کپڑوں کے لیے سرف کا استعمال کم کرنے والی خواتین واشنگ مشین میں سرف کے ساتھ تھوڑا سا نمک ڈال کر مشین کو چلائیں آپ کے کپڑے چمک اٹھیں گے آپ کے پرس یا کپڑوں کی کوئی زیپ اگر پھنس جائے تو اس پر تھوڑا سا موم رگڑ دیں زیپ آسانی سے کھل جائے گی اچار کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے اسے اسٹیل کے چمچ کے بجائے لکڑی کے چمچ سے نکالیں گھر کے دروازوں کھڑکیوں کے شیشے اور آئینے چمکانے کے لیے کپڑوں میں لگانے والا نیل پانی میں گھول کر شیشوں پر ملیں پھر صاف اور نرم کپڑے کی مدد سے اسے صاف کر لیں شیشے چمک جائیں گے پیتل کے برطن اور گلدان صاف کرنے کے لیے ان پر سنگترہ کار کر ملیں برطن اور گلدان ایک دم چمک اٹھیں گے آلو میٹھے آ رہے ہیں تو سالن کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے لہٰذا آلووں کا میٹھا پندور کرنے کے لیے انہیں کارٹنے کے لیے لہسن نمک اور سرکہ لگا کر آدھے کھنٹے کے لیے رکھ دیں پھر سالن میں ڈالیں اگر آپ کے دانت کھٹے ہو جائیں تو بادام کھائیں اس سے دانتوں کی کھٹاس دور ہو جائے گی اگر آپ کی انگلی میں انگوٹھی پھس جائے تو اسے اتارنے کے لیے انگوٹھی والا ہاتھ برف کے تھنڈے پانی میں بھگویں ایسا کرنے سے انگلی سکر جائے گی اور انگوٹھی آسانی سے اتاری جا سکے گی سونے کی چین میں گرہ لگ جائے تو اس پر ٹالکم پاودر چھڑک دیں گرہ آسانی سے کھل جائے گی سفید بالوں کا حل سفید بال وقت سے پہلے آنا شروع ہو گئے ہو تو گھبرائیے نہیں ایک پین میں کلونجی اور نیم کا تیر ڈار کر اس میں کڑی پتے شامل کر کے ہلکی آج پر اتنا پکائیں کہ پتے جلنے لگیں جب آپ پکا رہے ہوں گے تو اس دوران جھاگ پیدا ہوگی جب وہ جھاگ ختم ہو جائے تو آپ کا تیل تیار ہو جائے گا پھر اسے اپنے سر پر لگا لیں اور پھر سفید بالوں سے جان چھڑائیں یہ ٹوٹکا ہفتے میں دو بار ضرور استعمال کریں